ایلی سانو نارے حیدری باستر ناغم و نشدی سنزد عمر زیم سعید زیدہ بات زیدہ بات تمامی احمد باب عز قلن برگہ حضور صلبر کائنات فخر موجودات نبی احمد مختار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم باوازِ بلندرود السلام کا نظرانہ پیش ہمارے میں یہاں کسی خطابت کو کہ جہور کا اظہار کرنے کے لئے حضر نہیں ہوا مقصد دعا ہے اور مجھے آج یہاں پر آ کر انتہائی قلبی سکون اور انتہائی خوشی نصیب ہوئی جب میں نے جملہ خاندانِ آلیہ نقش بن لیا مجدت دیا نیرین شریف کے تمام صاحب زابدان اور پیرانِ عزام کو یہاں پر مجتمع دیکھا اور بالخصوص رونے کے بزن رونے کے محفل میرے بڑے مامو جان کیونکہ میرا ایک رشتہ ایسا بھی ہے کہ میں خوشی سمجھتا ہوں کہ میں خوشی رشتے کو لے کر چاہتا ہوں میرے بڑے مامو جان حضرتِ قبلہ پیر محمد فضل ربانی زہدی مسطد نشین زیب و زینت آسطانہ آلیہ نقش بن لیا مجدت دیا نیرین شریف اور بالخصوص میرے دوسرے مامو صاحبان حضرتِ پیر عبدالرشاد فانی صاحب اور جملہ خمام صاحب زابدانی آسطانہ آلیہ نیرین شریف اور میرے عزیز دوست مامو ہماری ایک یاری ہے آپ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہم بہت سے جوگوں پر سفر بھی کٹھے کرتے ہیں گفشب بھی ہوتی ہے اور وہ ایک دوستانہ ماہ ہوئے مامو بھانجے سے نکل کر وہ دو دوستانہ اللہ میں حضرتِ قبلہ اپنے والے صاحب کے حکم سے یہاں پر حاضر ہوا اور مامو کی محبت و شفتت تھی اور انہوں نے تو بڑے علکہ بات سے مجھے نواز دیا میں تو بڑی ناچیز سا بندہ ہوں میری کوئی حیثیت نہیں میں اپنے لئے کہا کرتا ہوں کیا پتی ہے کیا پتی کا شوربہ یہ تو کرم ہے میرے حضور سرکار مورگی کا جو مجھ ناچیز کو بھی حضرت سبحان اللہ بس دو باتیں آپ کو دوست گزار کروں کیونکہ وقت بہت قدیل ہے اور موسم بھی اب تھوڑا سا تپش کی طرف جا رہا ہے انشاءاللہ اس کے بعد دعا ہوگی اللہ کریم آپ کی میری ہم سب کی حاضر ہمیں بزرگان دین ان اولیاء کاملین جن کی اس کے سلسلہ میں ہیں یہاں آج مجتمع ہوئے حضور میرے نانا چاہز حضور قبلہ عالم حضرت فاجہ غلام مخیدین غزنبی رحمت اللہ علیہ اور پیرے سانی لاسانی رحمت اللہ علیہ جن کی اس کے سلسلہ میں آج ہم یہاں مجتمع ہوئے اللہ پاک ان کے فیوز سے ہم سب کو مستفید ہونے بھی گوہ حضرت توفیق اطاف کریں میرے دوستو اللہ کے ایک برگزیدہ بلدہ ایک خدا مست بندہ جسے دنیا محمد قاسم کے نام سے زیانتی کی ایک پتھر پر بیٹھ گیا اور اسی سال اسی پتھر پر بیٹھا رہا اور بس ایک ہی بات یہی کہ الہ بس تیری رضا ہے مصطفیٰ کی در کی جزن اور کوئی غرب غائیت نہیں ہے بس تیری رضا کی خاطر بیٹھ گیا محمد قاسم کی زندگی میں اب سوائے لا الہ اندلہ اور اللہ کی صدا کو بلند کرنے کے اور کوئی غرب اور قائیت تو مقصد نہیں ہے تیری رضا کی خاطر بیٹھ گیا ہوں مدیرے کے تاجدائی کی محبت کی خاطر بیٹھ گیا ہوں اب جو تو عطا کرے گا وہی محمد قاسم کو قبول ہوگا پھر رب سلجلال نے جب محمد قاسم مہربی نے وہاں بیٹھ کر اللہ کی سرادلہ کی لا الہ اندلہ کی سرادلہ کی بیٹھنے والا محمد قاسم تھا رب سلجلال نے ذکر و جزا کو قبول کر لیا وہ محمد قاسم نہ رہا وہاں سے زمان قدر دورا بابا جی محمد قاسم سبحان اللہ وہ قدر مستار عرص کے سامس وہ قدر مست قدر جس جگہ میں بیٹھا اس جگہ کو سیگانی پڑی کہا جاتا تھا جب ہاں دہو کی تڑا ملل ہوئی جو اس وادی سے نکلی زمین کے طول و عرص پہ بھیلی وہاں مار کو تو انفا کا تیغان پکا پھر وہ وادی سیگانی پڑی نہ رہی بلکہ وادی انوار مہدہ شنی سبحان اللہ پھر کوئی شرک سے چلا کوئی غرب سے چلا کوئی قابل کا مسافر چلا سانے پہ حق بن کر کسی مرد درویش کی تلاش میں کمال کیا ہوتا ہے کمال پیر کا بھی ہوتا اور کمال مرید کا بھی ہے سبحان اللہ پیر تو ہوتا ہی اہلِ نظر ہے وہ تو ہوتا ہی ساہبِ مقام ہے لیکن مرید کی تشمی کی بھی بڑی کمال مرید کی محبت بھی بڑی کمال کی ہوتی ہے اس کے سینے میں ستنے مقام بھی کمال رکھتی ہے کامل کے مقابل چلے تارے میں حق بن کر کہ اب خود سناسی اور خدا سناسی ہماری منزل ہے تو پھر وقت ان کو بابا جی محمد قاسم موڑی کے دربار میں دے اور یہی کہا کہ بابا بس آگے ہے اب خود سناسی اور خدا سناسی ہماری منزل ہے تو وہاں تو مارکو تو عرفہ کا فیضان لکھا میں تو یہ کہتا ہوں کہ مارکو تو عرفہ کی خیرات ہو وہ بھی آیات سے بہت عظم کرتے وہاں سے دیکھ لیا یہ اپنی اپنی حمد کوئی وہیں چھوڑ کے چلا گیا تو کابل سے چلے مارکو تو عرفہ کی خیرات بٹی اپنا حصہ لیا کہا بابا اب کہاں جانا ہے بابا جی موڑے والے نے کہا جاوہ ایسا ہی پہاڑ دیکھو اور اللہ کی سلام پھر وہ بھی سکنگل لے آئے جو جہاں دیریا شریف پسند میری رشتداری بھی ہے میں ان کا بیٹا ہوں یہ سب میرے مامو صاحبان یہاں لیٹھو ہیں میں ان کا بیٹا ہوں تو اولاد ہونے کی حسیت سے ایک بات کرتا ہوں نیریا شریف میں نے جتنا بھی دیکھا سندھ کے ریوستانوں سے لے کر صوبہ شہدت پسند خواہ کے میدانوں تک میں نے دیکھا حضور بابا جی موڑے کا پیغان میں یہ سوچتا تھا کہ میرے نانا میں ایسا کیا کمال ہے کہ بابا جی نے بٹھایا بھی ویسی جگہ پر جو موڑا شریف سنیتے تھے سلام اللہ تو یہ ایک محبت کا عزیم میں نے دیکھا کہ بٹھایا بھی تو ایسی جگہ پر بٹھایا جس جگہ جس جگہ کی مشاہد سنواری آتیا موڑا شریف کے ساتھ تھی اور پھر جب قابل کے دو مسافر چلے حضور بابا جی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے حضور بابا جی نے سینے سے لگایا اور وہ اللہ کی صدا جس میں محمد قاسم خود مستے قابل کی ان مسافروں کو بھی مستے اور آج ہم اسی اللہ کی صدا اور لا الہ ان اللہ کی ذکر کی صدا کی وجہ سے یہاں مجتمع ہوئے بیٹھیں آخری بات کروں گا یہ عرص کا موقع ہے میرے بڑے مامو جان حضور صلی اللہ عالم سجادہ نشین دربارِ آلیہ نیرین شریف یہاں پر اس وقت اس مسئلہ پر متمکن ہے اللہ پاکہ انکسایا ہمارے سروں پر تعدیر قائم رکھیں میرے جیگر سارے مامو صاحبان حضرت شمیر عبدالر شاہد فانی صاحب اور میرے چوٹے مامو صاحبان اور دیگر جتہ کا نام علیہ نیرین شریف ہے اور جو مشایش ورزام یہاں بیٹھے اللہ پاکہ آپ کے میرا مسطحانہ قبول فرمائے اور یادت نہیں درگاہوں سے ان آستانوں سے تیغان ملتا ہی حب مصطفیٰ کا ہے ایمان نام ہی حب مصطفیٰ کا ہے میرے جب میں مزد حضور آل حضرت پیر محمد زاہر خان ولی جنہیں دنیا قیر خان صاحب کے نام سے جانتی ہے ایک بندہ آیا آپ کے دربار مراکت جب آپ کے ساتھ اس کا مطالمہ ہوا تو آپ نے اسے پیچھا کیا کرتے اس نے کہا میں لوگوں کا ہاتھ پکڑ کر ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر ان کی مستقبل کا اور ان کے حال وہ ان کو بتا دیا کرتا ہوں حضور نے فرمایا کہ تم ہاتھ پکڑ کر لکیریں دیکھ کر لوگوں کو ان کی کیاکیات سے آگاہ کرتے ہو یہ تمہارا فن ہے اس نے کہا ہجیبی میرا فن ہے کہا کہ ایک کمال پیر محمد زاہد خان کے پاس بھی ہے اب میں تمہیں بتاتا ہوں تم ہاتھ پکڑ کر لکیروں کو دیکھ کر کیاکیات کو دیان کرتے ہو محمد زاہد خان آنے والے کا ہاتھ پکڑ کر اس کے ہاتھ کو یہاں سے اُبھا کر پالتا ہے مصطفیٰ میں لے سبحان اللہ اللہ محمد بار بار گھڑی دیکھ رہے ہیں لیکن دو لحاظ آتے ہیں ایک یہ کہ یہ بھانجا ہے دوسرا یہ کہ محمد قاسم کا بیٹا یہ دو خیال آجاتے ہیں اللہ پاکہ سارے خاندام کو اس طرح قائم و دائم لکھے اور حضور سلطانِ زہریبی میں اپنے ناظر میں کرتا ہوں سلطانِ زہریبی کے فیض اسی طرح عام فرمائے ہمیں اس فیض سے اس فیض کی برکات ہمیں نصیب فرمائے میں طوفا میں ڈوبا چلا جا رہا تھا تو پیرے طریقت میں آ کر پکارا اگر تُو رسولِ خدا کو پکارے تو موجوں میں آ جائے سلطانِ زہریبی ناظر